بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر جراب پہن کے اوپر موزے پہن لیے چمڑے کے تو بالکل یعنی اگر مقیم ہے تو ایک دن رات مسافر ہے تو تین دن تین رات تک اس کے اوپر مساکہ سکتا ہے بس وہ موزے نہیں اتاریں گے اگر پشاب کے قطروں کے ساتھ وہ مادہ بھی نکلتا ہے سفیر اس کے لیے بھی غصر نہیں ہے وہی غصر کافی ہے میری بیٹی جو اُلٹے ہاتھ سے کھاتی ہے کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اس کو صحیح یمین دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق لیے کیونکہ اسلام میں حضور پاک نے ہر چیز میں کھانے میں پینے میں کنگی میں ہر چیز میں دائیں ہاتھ کو ترجی دی ہے عام کافر تو کافر ہوتا ہے زندگی وہ ہوتا ہے جس نے حضور پاکی شان میں گستاخی کی زندگی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کافر کی تو توبہ قبول ہو سکتی ہے زیادہ پانی دائے کرنا بے کوئی ہاتھ دی ہے تو ایک ایسی بات ہے جس کو فطرت تصریم کرتی ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے غیر مسلم کے جنبارک بچے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے میری دوست کا انتقال ہو گیا شاید اللہ مفرد فرمائے اگر بچہ ماں کا دودھ بیتا ہے سبتی کی وجہ سے ماں غسل میں تاخیر کر سکتی ہے کس بات کا جنابت کا غسل یا حیث کا حیث کا غسل تو تب ہوگا جب اس کے ایام کونے ہوں گے جنابت کا غسل جو ہے وہ گھرم پانی کر کے کہاں نے میرے دوست کی زندگی میں سکون نہیں ابھی آپ نہیں پڑھ رہے تھے قرآن ہے اللہ کا ذکر کریں اسی میں سکون انشاءاللہ ملے گا حق جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن حضور کی سنت اور صحابہ کے اجماع پر عمل کرتے ہوں گے موسیقی